اسلام علیکم وعلیکم السلام دندار صاحب خوش آمرید آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی بہت شکریہ ہے میں تمہیں مبارک بات دینے آیا ہوں آپ سلامت رہے کام کیسا چل رہا ہے کیا سب ٹھیک ہے ہم اسمان صاحب کے بہت مشکور ہیں انہوں نے جو کہا وہ کر دکھایا ماشاءاللہ اور ہمیں ایک دکان بھی دی ہم تم بھی اس کے لائک ہو سکتے ہو سامان تو تم بہت لے کر آئے ہو حیران ہوں منگولوں سے بچا کر حلب سے یہاں تک کتنا سامان لے کر آگئے یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں کیونکہ میرے حضور ہر تالے کی ایک چابی بھی ہوتی ہے ایک ماہر تاجر ہی اس تالے کو کھول سکتا ہے صحیح فرمایا ہم نے سنا ہے کہ آپ کتنے ماہر تاجر ہیں دندار صاحب کسی وقت میں بھی ایک ماہر تاجر تھا پہاڑوں کا بھیڑیا بننا آسان ہے لیکن اصل مہارت تجارت کا بھیڑیا بننا ہے اس لحاظ سے کوئی بھی آپ کے ہاتھوں میں پانی نہیں ڈال سکتا آپ کے ساتھ تجارت کرنا ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہوگا اللہ کے حکم سے شکریہ بہت شکریہ تاجر ملک تمہارا مددگار کافی زہین ہے ہر کسی کو ایسا نصیب نہیں ہوتا سلیمان بلکل میرے بیٹوں کی طرح ہے دندار صاحب میں آپ سے ایک بہت ہی اہم معاملے پر باتچیت کرنا چاہتا ہوں ہاں بلکل بہت جلد میرا قافلہ کونیا سے واپس آنے والا ہے اگر میں کونیا سے آیا ہوا سامان بازنطینی لوگوں میں فرخت کر سکوں تو بہت منافع کما سکتا ہوں تو تمہیں اس کے لیے کسی قابل اعتماد شخص کی ضرورت ہے بلکل حضور صرف قابل اعتماد ہونا ہی کافی نہیں ہوگا جو آس پاس کے دیکفروں کے ساتھ امن قائم کر سکے ہمیں ایسے سردار کی ضرورت ہے تمہاری پیشکش کیا ہے اے لوگوں تمہارے لیے خوش خبری ہے خیر ہوگی انشاءاللہ تم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اے میرے بھائیو میری بات غور سے سنو یہ تمہارے لیے ضروری ہے حسن الیاس فازل اور ترحان صاحب کا بدلہ لے لیا گیا ہے میرے بھائیو اللہ راضی ہو عثمان صاحب سے اللہ ہمارے عثمان صاحب کی عمر دراز کرے کافروں کا ایک بڑا لشکر اس سے پہلے کہ انہ گول پہنچ پاتا ہمارے عثمان صاحب نے ان کا نام و نشان مٹا دیا یا اللہ تیرا شکر ہے ہمارے عثمان صاحب کو ہمیشہ سلامت رکھتا انہیں دشمنوں کی شر سے محفوظ فرما وہ کافر نکولا اس غم سے نڈھال ہو گیا ہے کہ اسلام کے سپاہیوں کو فتح ہو گئی ہے مبارکو یہ تو بہت اچھی سپاہیوں سے اللہ عثمان صاحب سے راضی ہو انہوں نے ہمارے چہروں پر ایک بار پھر مسکوراہت بکھیر دی پیشکش بتاؤ برابر برابر دنبار صاحب قبول ہے اس پر کام شروع کرتے دنبار کی صورت دیکھی تھی آپ نے لگتا ہے کہ اسے اس فتح سے کوئی زیادہ خوشی نہیں ہوئی اس کی جگہ اگر آپ ہوتے تو کیا دشمن کی فتح پر خوش ہوتے ہیں دندار کے شکار سے ہم قبیلے میں مضبوط ہو جائیں گے ہم جل سے جلد اپنے مطلوبہ دستاویزات تک پہنچ سکتے ہیں پاپ حضرت نے ہمیں جو وقت دیا ہے وہ ختم ہونے والا ہے خداوند ہماری مدد کرے موسیقی موسیقی